سب سے پہلی بات یہ مجھے پتا کتنے کبر ہے تقریباً ہزار پکا پڑ ہے ٹھیک ہے تو اب بات سنیں پوری یہ مجھے ہزار پکا پڑ ہے پانچ لیندھے لگی ہیں اور لکڑی بھی صرف بلکل یہ ہی لینی ہے جو میں نے ماسٹر کیج پر لگائی ہوئی ہے تو ان کی طرف دیکھیں ان کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے سست پڑھ گئی ہیں سردی کی وجہ سے تو باقی ہیں یا ان کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں وہ ساتھ والی سے ہیلو کیسے ہیں ٹھیک ہیں یار ہمیں یہ کھانا نہیں دے رہا دینا بھی نہیں ابھی صبح کے ان کو بہت زیادہ فیڈ ڈالی ہے یار تو فیڈ پر لگ گئی ہیں ان کو فیڈ کام کر دینی ہے اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب تو یار دو دن ہو گئے ہیں تو بارشی یہاں لگاتا روڑی تھی تو میں آپ کو سوچا کہ آپ کو ایک میں ریزلٹ دکھاتا ہوں لکڑی کا یہ دیکھیں ماسٹر کیج کی لکڑی کا میں آپ کو ریزلٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ویسے کی ویسے یہ ٹھیک ہے نا تو یہ سفیدے کی لکڑی ہے میں بار بار بہوڑ رہا ہوں یہ نا کہیں کہ بھائی نے یہاں لکڑی کا بولا تھا یہ تو لکڑی بڑا باد ہو گئی ہے دیکھیں جتنی جتنی سے پانی لگا ہے نا اور زیادہ پیاری ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ جیسے اندر جذب نہیں کرتا ہے انسان پانی بھی ویسے یہ جذب کر لیتی ہے پتہ نہیں یہ قدرتی اس طرح ہی ہے ٹھیک تو ایک اور بار یاد رکھنا جب آپ نے یہ والی لکڑی لگانی ہے نا تو آپ نے بتا کیا کرنا ہے گلی لکڑی سے مانگنی ہے ٹھیک ہے نا اگر اس سے کافی دن کی پڑی ہو گی لکڑی تو وہ بلیک بلیک ہو جائے گی ٹھیک ہے تو باقی میں اندر کا ویسٹ کرواتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو یہ صفائی کی تھی تو بارش کی وجہ سے یہ دیکھیں کیا حال ہو گیا پھر سے تو وہ اندر ہے اندر بتا نہیں کیا کر رہی ہے ایک مرگی در ہے شاید کوئی انڈوبر گئی ہوگی ایک انڈادی نے لگی ہے یہ پتہ نہیں کچھ نہ کچھ کر رہی ہے اندر تو یہ کیا کھا رہی ہے یہ چاول کھا رہی ہے تو یاد اکسر بھائی لوگ پوچھتے ہیں کہ چھات پڑنا خودہ ٹیپ بنانا ہے چکن کاپپ کہلے جو مرضی کہے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی زبان میں خوڑہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کم سے کم بچت میں بتاؤ تو یاد میں ان کو ایک مشتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جو میں نے بنایا ہوا ہے مین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چلیئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اچھا یار یہ میں اندر تو نہیں جا سکتا میں آپ کو یہاں سے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یار وہ ڈسٹرپ ہو رہی ہے اندر وہ انڈا بھی دین ہے تو میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں آپ کو نظر تو آرہ ہو گئی یہاں سے ٹھیک ہے تو اچھا یار یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہے لمبائی ٹھیک ہے یہ تین فوٹ ہے اور جو ہے نا خائٹس کی ڈائی فوٹ ہے اور اس کی چرائی ڈائی فوٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ادھر سے بھی دکھا دیتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو مشرہ دیتا ہوں یہ بلا بنائیں ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہی ہوں گے یار یہ تو ساری جالی ہے بارش آئے دوو پائے سردی آئے گرمی آئے اس میں کس طرح ہو رہی ہیں گے یار یہ بھی میں آپ کو مشرہ دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ مجھے پتا کتنے کپڑ ہے تقریبا ہزار پی کپڑ ہے ٹھیک ہے تو اب بات سنیں پوری یہ مجھے ہزار پی کپڑ ہے پانچ لیندھے لگی ہیں اور لکڑی بھی صرف بلکل یہ ہی لینی ہے جو میں نے ماسٹر کیج پر لگائی ہوئی ہے یہ لگائی تھی میں نے پانچ لیندھے لگائی تھی چھے چھے فوٹ کی ٹھیک ہے تو دوسری بات ہے اس پر جالی کو یہ آٹھ دا فوٹ لگا لیں اور نیچے میں نے اس طرح ہی چھوٹ دیا ہوئی ہے تو نیچے آپ نے پتا کیا کرنا ہے ایٹیں رکھ کے نا میٹی ڈال دینی ہے ایک ایک اس طرح ایٹ رکھ کے نا تو میٹی ڈال دینی ہے تاکہ بارش بریش چاہے اس کا پانی آئے تو نیچے سے وہ گی لے ماں تو ٹھیک ہے تو پتا کیا کرنا ہے پھر آپ نے آپ نے پتا کیا کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس طرح آپ نے بنا لیا ایک نکر پر جا کے رکھ دیا اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے چادر ڈالنی ہے چادر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر موم شاپر ٹیپ نہیں ہوتا وہ ڈال دینا ہے آپ کا بہترین کھوڑا بن جائے گا تو ٹھیک ہے تو یہ جو ان سے اوپر پھٹے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ رکھ لیں اوپر اس پر جالی نہ لگائے آپ کی کم بچت ہوگی میں نے تو نیچے جالی بھی لگائی ہے اوپر یہ بھی رکھ لیں ہیں یہ پھٹے یار میں سامنے مسائے سے لے گیا تھا وہ لینڈر ڈالے تھا میں کہ یہاں کوئی رف روف دو تین پیچ دے تو اس نے مجھے دے دی اس طرح ہی مانگ کے یار ہر چیز میں پوری کر لی ہے ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کہنا ہر چیز بزار سے لے گئے ہیں تو میں ہزار پر میں بنا لی اس میں تقریباً اس والے کیج میں پانچے مرگیاں سکتی ہیں تو یار آپ اس طرح کا چھوٹا سارا ایک کیج بنا سکتے ہیں اس میں پانچے مرگیاں رکھ سکتے ہیں زیادہ لمبی چوری بات مت کریں وہ بہت ہرچہ ہو جاتا ہے کم سے کم بچت میں آپ چار پانچ چھ مرگیاں سے سٹارٹنگ کریں اس طرح کا چھوٹا سارا ایک کیج بنا لیں تو کم سے کم ہزار پر کا آپ کو بڑے گا اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا یار کہاں سے لکڑی لی کہاں سے نہیں لی میں آپ کو سب بتا دوں گا آپ میری پہلی ویڈیو بھی جا کے دیکھ سکتی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبا چوڑا پیسے لگائیں تو پھر جا کے بنیں اس کو چھوڑیں آپ نے یہ مرگیاں رکھنی ہے تو ہزار پر میں آپ کا یہ جتنا میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلکل سیم اس طرح کا بن سکتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں تو میں آپ کس ہیلپ کر دوں گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو بتا دوں گا کتنی لکڑی لگی اور کون سی جالی یوز کرنی ہے آپ اس سے خلقی بھی جالی یوز کر سکتی ہے ایک اور مشرہ میں آپ کو دے سکتا ہوں اگر آپ جالی نہیں لگانا چاہتے یہ فروڑ کی پیٹیاں نہیں ہوتی وہ اس کے ساتھ جسٹ کر لیں ٹھیک ہے تو اوڑا آپ کا کام سان ہو جائے گا پانچ سوڑ پے میں یا چھ سوڑ پے میں آپ کا وہ بن جائے گا تو میرا مقصد یہ ہے کہ یار ضروری نہیں ہے کب لمبی چھلانگ لگا دیں پہلا شروعات یہاں سے کریں پھر آستا آستا جب آپ کا یہ کاروبار زیادہ ہو جائے مرگیوں کا اگر شوک یہ رکھنا ہے تو جس کے پاس چار پیسے ہیں وہ کار سکتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے میں اس کے لیے یہ بات کر رہا ہوں اب ویڈیو میں آکر یہ نہ کہنا ہے کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے کی جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے یار اس کو بھی شوک ہوتا ہے اس کے لیے میں یہ بہر رہا ہوں کہ اس طرح کا یار چھوٹا سارا ایک کیج بنا لیں تو پانچ سوڑ پیسے مرگیوں کے سٹارٹ کرنے تو باقی بات میں جب آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں تو پھر بات کی سوچی جائیتی ہے پہلے آپ یہ شروعات کریں باقی یار آپ سیمر کا بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا وہ کس طرح بنانا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے تھوڑا سارا وزن وزن اٹھا کے لے کہ آنا یہاں وہاں سے تھوڑی سارے اپنا جسم جسم کو حلانا پڑے گا یہاں ایک دو لڑکے کو ساتھ لینا پڑے گا پھر ہی کام ہوگا تو اس طرح کا اگر لکڑی کا بنانا یہ ہوتی ہے اکیلا بندہ جسٹ کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں یار نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یار میری ویڈیو کو پچھلی ویڈیو جا کے دیکھو ٹھیک ہے نا ماسٹر کیج کی میں نے بنا ہی ہے تو اس کو یار سبسکرائب اور لازمی کیا کرو یا شیئر کر دیا کرو ٹھیک ہے تو وہ آپ کی فائزے کے لیے میں نے بنا ہی ہے ایک اکیلا میں نے بات بتا ہی ہے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ